السلام علیکم ٹاپاکستانی ڈراما سٹیڈل وے خوش آمدی دوستو ڈراما سیریل بے باک کے پسوٹ فورٹی کے ساتھ ہم حاضر ہیں ڈراما سیریل بے باک میں آ گیا ہے سب سے مزے کا سین جب کہ وفا کی حقیقت سامنے آئے گی اس آدمی کے سامنے جس نے اپنے گھر والوں کو وفا کے قدموں میں ڈال دیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ ڈراما سیریل کے آنے والے اقصاد بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والے ہیں بے باک کے اپسوٹ فورٹی کی بات کی جائے تو آپ کو بتائیں کہ آج ڈراما سیریل کا اپسوٹ فورٹی نشر نہیں کیا گیا چونکہ ویورز کو کافی زیادہ انتظار تھا کہ آج وفا کی حقیقت سامنے آئے گی اس کے اصلیت سامنے آئے گی لیکن آج کا اپسوٹ نشر نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مایوز بھی ہوئے لیکن کل کے انتظار میں ہیں جب وفا کی اصلیت اصد پر کلے گی آپ کو بتائیں کہ دراصل ڈراما سیریل کا اپسوٹ ساتھ ڈراما سیریل کے میگا اپسوٹ کی وجہ سے نشر نہیں کیا گیا یہاں پر بات کی جائے ڈراما سیریل بے باک کے اپسوٹ فورٹی کی تو فرہاد آتا ہے وہ بھی میسن کے کہنے پر اور پھر وفا کی اصلیت کل کے رکھ دیتا ہے اور پھر وفا کے پاس تو اور کوئی ٹکانہ نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ یہاں پر سنینہ کہتی ہیں کہ یہ تو ایک نہ ایک دن ہونا تھا وہ نفیس آنٹی سے یعنی کہ وفا کی امی سے بات کر رہی ہوتی ہیں کہتی ہیں یہ ایک نہ ایک دن ہونا تھا وفا کی اصلیت کل نہیں تھی اصل پر اس کی حقیقت کل نہیں تھی کیونکہ اس نے جو کچھ کیا ہے جتنے جھوٹ بولنے ہیں ایک نہ ایک دن تو ان سب کا پردہ چاک ہونا تھا اور آج وہ سب ہو گیا ہیں نفیس آنٹی نے کتنا اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی آج ایک بار پھر سے دربدر ہو گئی ہیں لیکن وفا بھی بہت ہی چالاک اور گٹیا لڑکی ہیں کیونکہ اس نے اتنی آسانی سے تو یہ گھر چھوڑا نہیں ہے اور اب وہ گئی ہیں شیزہ کے پاپا کے پاس ان سے مدد مانگنے کے لئے یا پھر ان میں چکر چلانے کے لئے کیا وہ ان سب میں ایک بار پھر سے کامیاب ہو جائیں گی کیا ایک بار پھر سے کسی اور کے ہمدردیں مل جائے گی یا پھر آپ وفا کے دربدر بڑکنے کے دن آگئے ہیں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ